اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المزنبین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمتل لعالمین ملک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے ہم سب کو اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی محبت اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے ہیں اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے زندگی بر بے عدبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے اس رمضان المبارک کا آج یہ آخری جمعت المبارک ہے اور اس مناسبت سے ہم نے قرآن اور مسلمان اور اسلام کا نظام صلاة اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کے لئے بغیر شک و شبہ کے اگر کوئی چیز صحیح علم اور صحیح عمل کی صورت میں میسر آ سکتی ہے تو اس کا سب سے بہترین اور عالی ذریعہ قرآن مجید ہے بالیقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس قرآن مجید کی اہمیت سے آگاہ بھی فرمایا اور امت کے گمراہی سے بچنے کا ذریعہ بھی قرار دیا اور اگر امت منتشر ہو جائے اور غلط خیالات کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس منتشر الخیالی سے نکلنے کا ذریعہ بھی قرآن مجیدی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہر نماز کے اندر صورت الفاتحہ کو لازمی قرار دے دیا گیا اور صورت الفاتحہ کے ساتھ قرآن مجید کا کچھ حصہ کم از کم زیادہ کی حد کوئی نہیں کم از کم چھوٹی تین آیتیں یا ایک بڑی آیت مبارکہ کا جو تین کے برابر ہو اس کو ہر رکعت میں تلاوت کرنا ضروری قرار دیا گیا اگر قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ اہم ہوتی تو نماز کے اندر اسے ضروری قرار دیا جاتا حالانکہ باقی جو آپ رکوع میں تسبیحات پڑھتے ہیں سجدے میں تسبیحات پڑھتے ہیں یا تشہد میں اتحیات پڑھتے ہیں درودِ ابراہیمی اور دعا پڑھتے ہیں وہ ایک ہی رکھی گئی ہے نماز کے اندر اس کے اندر تبدیلی نہیں اور جب بھی ہم نماز کے اندر کسی حرکت سے یا کسی عمل سے دوسرے عمل کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو اس میں تکبیرات رکھی ہیں اللہ اکبر کے ساتھ ہم ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف منتقل ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں سورت الفاتحہ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں وہ ہر رکت کے اندر پڑھی جاتی ہے سورت الفاتحہ کے بعد ضروری قرار دے دیا گیا کہ قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ تلاوت کیا جائے اب غور فرمائیں کہ اگر اسلام کو ایک انٹرنیشنل پارٹی تصور کیا جائے تو پارٹی کا ایک سربراہ ہوتا ہے اس کا ایک منشور ہوتا ہے اس کا ایک مرکز ہوتا ہے پھر مرکز کے زیلی دفاتر ہوتے ہیں اور جہاں جہاں اس پارٹی کا دفتر ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کا اپنے دفتر کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اور تمام کارکنان جو ہیں وہ ایک سسٹم کے ساتھ جڑے رہتے ہیں یہ ایک پارٹی کا سسٹم میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید نے بھی مسلمانوں کو ایک پارٹی قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اولائی کا حضب اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کل دنیا کے مسلمان ایک پارٹی ہیں جن کا مرکزی دفتر جو ہے وہ مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل منورہ ہے اور یہ انٹرنیشنل عالمی پارٹی جو ہے اس کے سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے کل روح زمین کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں خواہ ان کا تعلق کسی قبیلے سے ہو ان کا تعلق کسی رنگ سے ہو ان کا تعلق کسی نسل سے ہو ان کا تعلق کسی زبان سے ہو جگرافیہی حدوں میں سے وہ کسی بھی حد میں رہتے ہو کل دنیا کے مسلمان اس پارٹی کے کارکن ہیں اور یہ جو پارٹی ہے مسلمانوں کی اس کے زیلی دفاتر جو ہیں زیلی دفتر جو مرکزی دفتر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ پوری زمین پر بنی ہوئی مسجدیں ہیں یہ اسلام کی پارٹی کے زیلی دفاتر ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جن میں صرف نماز پنجگانہ ادا کی جاتی ہے کچھ وہ ہیں جہاں نماز پنجگانہ کے ساتھ جمعت المبارک اور عیدین کی نمازیں بھی پڑی جاتی ہیں یہ سسٹم ہے ایک جو میں نے آپ کے گوشت گزار کیا اب اس سسٹم میں دنیا کے اندر جتنی بھی کسی بھی سوچ کسی بھی حامل اور کسی بھی نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والی جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کا بھی ایک مرکزی دفتر ہوتا ہے پھر آگے زیلی ان کے دفاتر ہوتے ہیں اور کارکن جو نیچے دفتر ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں میری بات کو سمجھ رہے ہیں زیلی دفتروں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے کہ مرکز سے جو اعلان ہوگا وہ زیلی دفتروں میں پہنچے گا اور وہاں سے پھر کارکنوں کو پہنچے گا اب لازمی قرار دے دیا گیا کہ اسلام اپنے مرکز سے جو قانون جاری کرتا ہے جو ضابطہ جاری کرتا ہے اس کی اصل سپیرٹ اور اصل روح جو ہے وہ قرآن مجید ہے آپ گوھر کریں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے اپنے زیلی دفتروں سے رابطے ہوتے ہیں لیکن اتنا منظم رابطہ جتنا مسلمانوں کا مسجدوں کے ساتھ ہے دنیا کے اندر کسی پارٹی کا نہیں ہے زیلی جتنے بھی دفتر ہے مثلا کوئی پارٹی ہے اس کا گجرانوالا میں دفتر ہے سیالکوٹ دفتر ہے ملتان ہے فیصل آباد ہے اسلام آباد ہے تو کوئی پارٹی اپنے کارکنوں کو اپنے زیلی دفتر میں پانچ وقت جمع نہیں کر سکتی یہ ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں کہ کسی پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ اپنے دفتر سے چوبیس گھنٹوں میں پانچ مرتبہ لنک رکھتے ہیں اور پانچ مرتبہ جڑے ہوئے ہو یہ ہے ہی نہیں دنیا کے اندر صرف اسلام ہے جو اپنے کارکنوں کو پانچ مرتبہ اپنے زیلی دفتروں کے ساتھ یعنی مسجدوں کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے اور پھر ایسے ہی نہیں دنیا کے اندر کوئی پارٹی ایسی نہیں کہ جو اپنے کارکنوں کو یہ ہدایت دے کہ تم نے اپنے دفتر میں جب بھی آنا ہے باوضو ہو کے آنا ہے یہ صرف اسلام ہے جو اپنے کارکنوں کو یہ تربیت کر رہا ہے آپ باوضو ہو کر مسجدوں میں آتے ہیں اور یوں نہیں کہ پھر جہاں مرضی جس طرح مرضی بیٹھ جاتے ہیں نہیں بڑی ترتیب کے ساتھ تم نے بیٹھنا ہے پھر ازان ہوگی ازان کے بعد اقامت ہوگی اور تم صف در صف کھڑے ہو جاؤ گے اور جو پیغام مرکز کی طرف سے قرآن کی صورت میں تمہیں دیا گیا ہے یہ ایک شخص جو ہے وہ آگے کھڑا ہوگا جس کو آپ امام کہتے ہیں وہ امام وہ اعلان کرے گا ہر نماز کے ساتھ جماعت جڑی ہوئی ہے اور جماعت میں آپ حاضر ہوتے ہیں مسئلہ کیا ہے ہمارا کہ اتنا منظم سسٹم ہوتے ہوئے پھر ہمارے حالات اور ہم زوال کا شکار کیوں ہیں اتنا مربوط اور مضبوط قسم کا نظام مسلمانے کو پاس ہو تو پھر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے وہ جو سسٹم قرآن مجید کی صورت میں ہے وہ پڑھتے ضرور ہیں یعنی الحمد شریف کی صورت میں بھی پڑھتے ہیں صورت الفاتحہ کی صورت میں بھی اور صورت الفاتحہ کے بعد کم از کم کم از کم تین آیتیں تو پڑھتے ہیں یا تین چھوٹی آیتیں نہیں تو بڑی ایک آیت ضرور پڑھتے ہیں ویسے تو اس کے سوا زیادہ بھی پڑھا جاتا ہے پوری پوری صورت بھی پڑھی جاتی وجہ کیا ہے کیوں تبدیلی نہیں آتی کیوں مسلمانوں کے اندر وہ رمک نہیں وہ جان نہیں وہ ولولہ نہیں وہ جوش نہیں اور وہ حقیقت کے ساتھ جڑے ہوئے جو معاملات ہیں وہ کیوں نہیں اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم قرآن مجید کے اندر جو نماز میں پڑھتے ہیں یا ہمارے امام صاحب پڑھتے ہیں یا ہم خود پڑھتے ہیں اکیلے بھی نماز پڑھیں تو اس میں بھی تو ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے تو صرف وجہ ایک ہی ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمیں کہا کیا جا رہا ہے کون کہہ رہا ہے حالانکہ پروردگار ڈیریکٹ ہم سے مخاطب ہوتا ہے یہ واحد کتاب ہے قرآن مجید جس نے دنیا کے اندر بڑے بڑے انسانوں کو تبدیل کیا ہے انقلاب اس نے بپا کیا ہے اور دنیا کے اندر کوئی کتاب اس طرح سے خطاب نہیں کرتی جس طرح سے قرآن مجید کی صورت میں پروردگار اپنے ماننے والوں سے خطاب کرتا ہے کبھی کہتا ہے یا ایوہ الناس اے انسانوں کبھی کہتا ہے یا ایوہ اللہزین آمانو اے ایمان والو خطاب ڈیریکٹ ایمان والوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ مخاطب ہو کے پروردگار ان سے بات کرتے ہیں اب جن کو وہ مخاطب ہو رہا ہے جن سے وہ بات کر رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کہا کیا جا رہا ہے ان کو علمی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے جب علمی نہیں اس بات کا تو سامظہر ہے کہ تو پھر تو پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ رٹے رٹے کچھ الفاظ آپ آئے جماعت میں آپ شامل ہوئے نماز آپ نے پڑھی اس میں ایک رٹی ہوئی کل ہو اللہ آپ نے پڑھ لی یا کوئی صورت پڑھ لی کیا کہا گیا کس نے کہا کس کو کہا کیا کہا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بعد آپ اتنے منظم سسٹم کے ہوتے ہوئے پھر یہ حالت مسلمانوں کی جو آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کی واحد وجہ جو سمجھ پایا ہوں وہ قرآن مجید کو سمجھنے سے دوری ہے اگر ہم اس کو محسوس کریں اور اس کو سمجھیں میرا جتنا عرصہ جامعہ مسجد محمدیہ صدیقیہ میں آپ کے ساتھ گزرا ہے میں بار 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 آپ کی توجہ اس بات کی طرف دے لارہا ہوں خدا کے واسطے اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے ارض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑو اپنی اولادوں کو جوڑو اپنے خاندانوں کو جوڑو اگر تم اس سے نہیں جوڑے جس طریقے سے آپ نے اس کے ساتھ تعلق قائم رکھا ہوا ہے جس طرح کا بھی وہ تعلق اس کا حق ادا نہیں کرتا میں علا وجہ البصیرت یہ بات ارض کر رہا ہوں آپ کے گھروں کے نظام اسی لیے برباد ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے واقف نہیں ہیں آپ کے بچے جن کی آپ بڑی دھوم دام کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے غصے میں آ کر طلاق 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 دے کے پورے گھر کو برباد کر دیتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ طلاق دینے کا قرآن نے طریقہ کیا بتایا ہے جس سے گھر بھی بج سکتا ہے خاندان بھی بج سکتے ہیں جہاں بعد میں چاچے بابے ماں میں اکٹھے ہو کے اس گھر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ہنجی کہ ان کا کسی طریقے سے صلاح ہو جائے مولوی صاحب کے پاس آئیں گے کہ جی کوئی بتائیں اب مولوی صاحب پر تو قرآن نازل نہیں ہوا قرآن تو نازل ہو گیا اللہ کی رسول پر اس نے کوئی اپنے پاس سے آیتیں تو نہیں گڑنی نہ کوئی اپنے پاس سے حدیثیں گڑنی ہیں اگر آیتیں اپنے پاس سے گڑے گا حدیثیں اپنے پاس سے گڑے گا وہ تو اس ممبر پر بیٹھنے کا اہل ہی نہیں ہے وہ شخص جو ہے وہ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچا رہا آپ کے گھروں میں بچیوں کے سسٹم خراب ہے عزت و عبرو کا مسئلہ بنا ہوا ہے آپ کی حکومتوں کا جو نظام سارے کا سارا برباد ہوا ہوا ہے وہ لوگ واقف ہی نہیں آپ کے حکمرانوں کو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا کل ہوولہ پڑھنی نہیں آتی سورہ کوسر نہیں پڑھنی آتی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ بڑے اہدوں پر فائز ہیں بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن قرآن مجید کا وہ حصہ جو بالکل عام سا ہے جو ہر زبان پر جاری ہے اس سے وہ لوگ واقف نہیں ہیں تو آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ بڑی تبدیلی آئے گی آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے واقف ہی نہیں ہیں آپ کے بچے واقف نہیں آپ کی بچیاں واقف نہیں آپ کے نساب میں یہ داخل ہی نہیں ہیں ہم ایک دوسرے پر الزامات کی بچھاڑ بڑی آسانی کے ساتھ کرتے ہیں بھی اس طرح کا ہے اگر فلانا یہ کام کر رہا ہے تو فلانا نہیں کر رہا اگر فلانے کے اندر یہ گلتی ہے تو فلانے میں نہیں ہے ہر شخص جو ہے وہ اسی اسی آڑ کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اور ہم اس سے واقف نہیں ہیں سال ہا سال سے ہم زندگیاں ہماری بسر ہو جاتی ہیں بوڑے ہو جاتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں لیکن قرآن مجید کے نور سے اور اس کی روح سے جو کچھ یہ ہمیں دینا چاہتا ہے جس نے زندگیاں بدلی تھی جس نے سیدنا عمر بن خطاب جیسا بندہ بدل ڈالا تھا یہی قرآن ہے نا قرآن مجید کی آیتیں ہی سن کر وہ تبدیل ہوئے تھے جس نے بڑے بڑے لوگ جو بڑے سخت تھے اور کرخت تھے اپنے عقیدے کے اندر قرآن مجید نے ان کو تبدیل کر دیا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے وہ اس کو جانتے تھے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ہمیں کہہ کیا رہا ہے کیا تلقین کی جا رہی ہے کیا حدیت دی جا رہی ہے کیا نصیت کی جا رہی ہے کس پر ہم نے عمل کرنا ہے کس رستے پر چلنا ہے ہم تواہمات کے شکار ہو گئے قرآن مجید کو تعویزوں کا ذریعہ بنا لیا قرآن مجید کو ہم نے اپنے فوت شدگان پر صرف پڑھنے کے لیے رکھ لیا معذرت کے ساتھ اور صرف ہم نے اس کے ساتھ وہ رابطہ رکھا جس کے ساتھ ہماری اس زندگی میں دنیا کی زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی اب باتیں جتنی مرضی کر لیں جتنا مرضی آپ شور ڈال لیں جو مرضی کر لیں قرآن کیوں آیا تھا کس لیے آیا تھا یہ کوئی انسان کا کلام تو ہے نہیں خود سرور کونین کا اپنا کلام نہیں ہے یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا اپنا بھی ایک لفظ اس قرآن میں شامل نہیں ہے یہ صرف اور صرف پروردگار نے کرم نوازی کرتے ہوئے ایک وجود منتخب کر کے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک کہتے ہیں اس وجود کو منتخب کر کے مضبوط دل عطا کر کے اس دل پر اس قرآن کو نازل کیا تھا کیوں دنیا کے فلسفے بیکار ہو گئے تھے دنیا کی عقلیں منجمد ہو گئی دنیا کے ذہن فریض ہو گئے دنیا کے علم بیکار ہو گئے کوئی شے انسان کو بدلنے والی نہیں تھی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بگڑی ہوئی انسانیت کو درست کرنے کے لیے آبادیوں کو چھوڑ کر غار حرا کا روح کیا اور آپ کئی کئی ماہ تک اس گار میں تنہا اپنے رب کی بارگاہ میں یہ ارز کرتے پروردگار یہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو درست کرنے کی کیا صورت ہے کون سا نظام ہے جو ان کو ٹھیک کرے گا اتنی بگڑے ہوئے لوگ تو پروردگار نے اس بگڑی ہوئی انسانیت کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی رحمت خصوصی اور شفقت کے ساتھ اپنے محبوب کے قلب مبارک پر قرآن اتار نہ شروع کیا کہ حبیب پیارے اور کوئی صورت نہیں دنیا کے جتنے مرضی سسٹم آپ دیکھ لیں وہ انسان کو ٹھیک نہیں کر سکتے صرف ایک ہی نظام اور ایک ہی کلام ہے جو انسان کو بدل سکتا ہے اور وہ وہ ہے جو ہم آپ کے قلب مبارک پر نازل فرما رہے ہیں یہ ہے قرآن مجید جن حالات کے اندر جس صورت میں نازل ہوا اب ہم اپنا حال دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید نمازوں میں پڑھتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہم پڑھ کی تلاوت کیوں ضروری قرار دی گئی اس لیے ایک سسٹم بتایا ایک طریقہ بتایا غور فرمائیں اس میں سب سے پہلے پروردگار کی تعریف کی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمين تعریف اور حمد ساری کی ساری اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم بڑا مربان نہیت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے جس دن بدلہ ہوگا اچھا یا برا یہ سب سے پہلے تو رحمت عالم تلاوت کر رہے ہیں تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں اب مدد چاہی جا رہی ہے یہ دعا حضور مانگ رہے ہیں اور حضور کے واسطے سے اس میں پوری امت شامل ہے پروردگار ہمیں سرات مستقیم کی حدیت عطا فرما یہ حضور بھی یہی دعا کر رہے ہیں اور حضور کی ساری امت اس میں شامل ہے کیوں اہد نہ کہا ہے حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہ ہم کو حدیت دے وہ ہم کون ہیں وہ حضور کی ساری امت حضور کے ساتھ شامل ہے اہد سرات المستقیم پروردگار ہم کو سرات مستقیم کی حدیت عطا فرما ہم کو عطا فرما سرات اللذین انعامت علیہم ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرما غیر المقدوب علیہم ان کا نہیں جن پر غزب کیا گیا ولد دعا لین اور نہ گمراہوں کا پھر سب اکٹھے مل کے کہتے ہیں آمین یہ دعا ہم مانگ لیتے ہیں اب بتائیں یہ ایسا دی باچہ ہے قرآن مجید کا کہ جس میں جب ہم حدیت کی دعا مانگتے ہیں تو آواز آتی ہے میرے بندے حدیت تجھے چاہیے تو مانگ رہا ہے کہ ہمیں سرات مستقیم کی حدیت عطا فرما تو تجھے حدیت چاہیے تو آ پھر حدیت یہی ہے کہ اب اس سورت فاتحہ کے بعد کتاب حدیت قرآن مجید کی تلاوت شروع کر سورت الفاتحہ کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے کم از کم تین آیتیں چھوٹی پڑی جاتی یا ایک آیت جو تین کے برابر ہو لیکن ہمیں اس کا سمجھ ہی نہ ہو ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہم نے تو صرف اور صرف اس کو رکھ چھوڑا ہے اس سال سواب کے لئے بیسے اس کے سوا اور کوئی ہم کام قرآن مجید سے نہیں لیتے اب مجھے بتائیں میں چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کے مردوں کے لئے آیتیں یہاں یہ کہا جا رہا ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمن اتک اللہ حق کا تو کہتے ہی ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے کیا یہ مرنے کے بعد لوگ قبر میں ڈریں گے دوسرا کہا جا رہا ہے اوف القیل اذا کل تم وزن بالقست المستقیم ماب کو پورا کرو جب تم ماب اور سیدھے ترازو سے تولو یہ آیت جو ہے یہ مرنے کے بعد قبر میں لوگ ترازو تولتے ہیں قبر کے اندر فیتوں کے ساتھ مابتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے زمین کے اندر اکڑ اکڑ کے نہ چلو یہ مرنے کے بعد قبر میں لوگ اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں بتائیے یہ قرآن مجید ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا تم پر حرام ہے یہ مرنے کے بعد قبروں میں لوگ قتل کرتے ہیں جس چیز کا تمہیں علم نہیں دوسرے کے بارے میں اس کی ٹو میں رہو جسوسی نہ کرو جسوسی مردے کرتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو بتاؤ مرنے کے بعد لوگ قبروں کی اندر غیبتیں کرتے ہیں یہ قرآن مجید کے پیغام ہے جو آپ نماز کی صورت میں پڑھتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے ہم ہشر کیا کرتے ہیں ہمیں علمی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھتے ہیں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کس بات کی تلقین کی جارہی اچھا اس کے بعد پھر ہم مطمئن کے مطمئن ہیں بلکل مطمئن ہے کہ کچھ بھی نہیں بس کوئی بات نہیں ہم آئے نماز پڑھی رٹی رٹائی عبارت جو ہے وہ نماز کے اندر دور آئی السلام علیکم ورحمت اللہ کہا اور اس کے بعد مسجد سے نکل گئے اور عبادت گزار بن گئے عبادت گزار خدا کے بندوں یہ عبادت کس شیئے کا نام ہے ہمارے سعیدوں کی ضرورت ہے اللہ کو ہمارے زمین پر ماتھا رگڑنے کی ضرورت ہے ہم سے رکوع کروانے کی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے مجھے تمہاری پڑھ گئی تمہاری عبادت کی یہ مطلب ہے اس کا سوچنے کی بات ہمارے ساتھ بڑے سمئیدار بڑے اقل مند لوگ ہمیں ملتے ہیں اور وہ مل کر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اب ہماری عمر ہی نہیں رہی ہمارا ذین ہی نہیں رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تھا میں پوچھتا ہوں آپ سے کیا حضور علیہ صلی اللہ نے نے مکہ کے بچوں کو اکٹھا کٹھے پڑھانا شروع کیا تھا بلو جب نازل ہونا شروع ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ مکہ کے بچے کٹھے ہو جائیں وہ ایک کلاس لگا لیں اور ان کو میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں یہ کیا تھا حضور نے بلو کیوں بھئی کہ آپ نے مکہ کے بچوں کو کٹھا کر لیا کہ مجید پر قرآن نازل ہوا ہے لہذا مکہ کے سارے بچے کٹھے ہو جائیں ہم صرف ان کو پڑھا لیتے ہیں یہ کافی ہے سوچنے کا ہمارے پاس اس وقت یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مدینہ میں بھی دس دس ترابی ہو رہی ہیں جی اور یہ قوم جس نے قرآن سے ہدایت لینی تھی اگر کوئی تاؤن کی وبا آجائے کوئی کرونا کی وبا آجائے کوئی دنیا کی مسئیبت بڑھ جائے کوئی کسی قسم کی تکلیف آجائے تو جس کتاب سے ہدایت لینی زینوں کے اندر سرائط کرتا جاتا ہے اور جو کچھ وہ ہمیں سمجھ جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں جی دیکھ لیں کیا ہو گیا ہے اور اس وقت دنیا جو آپ کے سسٹم کو تباہ رہے ہیں ان کا تو مرکز ہے کوئی نہیں یہودیوں کا کون سا مرکز ہے بتاؤ مجھے بتاؤ کیا یہودیوں کے پاس نماز پنجگانہ جیسا کوئی سسٹم ہے عیسائیوں کے پاس پنجگانہ نماز کی طرح کا کوئی نظام ہے مکہ اور مدینہ جیسا کوئی مرکز ان کے پاس ہے یہ تو وہ قومیں ہیں جن کو اپنے نبیوں کی قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے اور حضور کریم کی امت کا یہ اعزاز یہ ہے کہ رسول پاک رہتی دنیا تک اپنی امت کے اندر موجود ہیں اور ایسے چتر چتر بولنے والے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر لڑکیاں اور لڑکے جو سارا دن نہ تھکتے نہ آکتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کبھی روزہ بھی رکھا ہوا یا نہیں آپ کے ذنوں پر ایک بات بار 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 سرائط کرتی جاتی کبھی اس ملک میں اتنے مر گئے فلاں ملک میں اتنے مر گئے دنیا کے اندر اتنی تباہی آگئی ملک پاکستان کے اندر یہ ہو گیا ملک پاکستان کے اندر یہ ہو گیا یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا تماشا ہے آپ اپنے کتاب سے واقف ہی نہیں اپنے کلام سے واقف ہی نہیں خدا پاک کی عزت کی قسم ہے اس دنیا میں رہنا ہے یا اس دنیا سے جانا ہے مسلمان کو مسئلہ کیا ہے سوچو تو اس دنیا میں رہیں تب کیا ہے یا اس دنیا سے چلے جائیں تب کیا ہے مسلمان اس دنیا میں رہے تب بھی خیر ہے اس دنیا سے چلا جائے تب بھی خیر ہے کس چیز سے آپ ڈر رہے ہیں کیوں اتنے موت سے آپ خوف زدہ ہیں کس چیز نے آپ کو برباد کر دیا کیوں تباہ ہو گئے آپ اپنے پروردگار کا کلام سنے تو صحیح وہ آپ کو کیا کیا رہا ہے بتاؤ مجھے اگر دنیا ساری آپ کو مارنے کی طرف لگ جائے تو کیا یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں اگر خدا نہ چاہے تو بندہ مر نہیں سکتا بلو یہ عقیدہ ہے یا نہیں کوئی پروردگار کے سوا آپ کو موت دے سکتا کوئی ہے نہیں اتنے مضبوط مالک کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور اتنے مضبوط آقا کے آپ امتی ہیں اتنے مضبوط قرآن آپ کے پاس موجود ہے اتنے مضبوط دین آپ کے موجود ہے اتنی مضبوط نماز آپ کے پاس موجود ہے جس میں آپ نے ہر رکعت میں قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اتنے خوف زدہ اتنے مر گئے اتنے ڈر گئے اتنے رہ گئے کہ بس اس کے بعد رہنے کچھ نہیں میں نے کبھی بھی آپ کے ذینوں میں مایوسی پیدا نہیں کی اور نہ میرے پاس کوئی مایوسی کے الفاظ ہیں میں اس حوالے سے پریشان ہوں کہ ہماری اولادیں بغیر قرآن کے چلی جائیں گی ہمارا خاندان بغیر قرآن کے چلا جائے گا ہم خود بغیر قرآن کے چلے جائیں گے قرآن مجید ایک ایسی شئے ہے کہ جس دن جون سی پریشانی جون سی تکلیف جون سا دکھ جون سے حالات بھی خوشحالی بدحالی کس طرح کے بھی حالات آپ کے بن جائیں گے اس کتاب کے اندر ہر چیز کا علاج موجود ہے جب ہر چیز کا علاج موجود ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے اور اس کو سمجھیں میں عرض کرنے لگا ہوں آخر میں آپ سب سن رہے ہیں بیٹے ہوئے کوند ذہن نہیں آپ لوگ مجھے پتہ بڑی ذہین قوم ہے بہت زبردست قسم کی قوم ہے لیکن اگر بے خبر ہیں تو صرف اپنے قرآن مجیز سے آپ بے خبر ہیں نماز نماز پنجگانہ کا سسٹم یہ تو ہے اس میں پروردگار نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے نماز آپ پڑھتے ہیں سنتوں کی صورت میں بھی پڑھتے ہیں نوافل بھی پڑھتے ہیں فرائض بھی پڑھتے ہیں آپ روزانہ تین آیتیں منتخب کریں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنا موقع نہیں ملتا مصروفیتیں آپ کی بہت زیادہ ہیں کاروبار آپ کے بہت زیادہ ہیں تو میں پھر بھی آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں صرف تین آیتیں انتخاب کریں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو چند جمعہ تک کچھ آیتیں جو ہیں وہ منتخب کر کے پمفلٹ کی صورت میں آپ تک پنچاؤں میں ترتیب دے رہا ہوں ان کو کہ کچھ حصہ جو ہے جس کا باریدارہ کی توحید سے تعلق ہو کچھ حصہ جس جس موت سے تعلق کچھ حصہ جس کا دوزق سے تعلق کچھ حصہ جس میں پروردگار نے منع کیا ہے یہ آیتیں میں انشاءاللہ اس کا ایک پمفلٹ بنا رہا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ بڑی عید سے پہلے پہلے وہ چھپ جائے وہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے یہ میں آپ کو ترقیب بتانے لگا ہوں اس کو توجہ سے سنیں صرف تین آیتیں روز منتخب کریں روز تین آیتیں تین آیتیں رٹی رٹائی نہیں صرف ان کو یاد کر لیں یاد کرنے کے بعد ان کا ترجمہ جان لیں کہ ان تین آیتوں میں کہا کیا گیا ہے تین آیتوں کو اس کو فجر کی سنتوں میں بھی پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں زور کی سنتوں میں بھی پڑھیں وہی تین آیتیں پڑھیں جہاں آپ کی ساری پانچوں کل ہو اللہ سے ہو جاتی ہیں وہ تین آیتوں سے بھی ہو جائیں گی وہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ساری نمازیں سنتیں نفل ہر بندہ جس نے صرف کل ہو اللہ یاد کی سورہ اخلاص اگر اس بندے سے آپ پاس بیٹھ کے آپ اس کا کاروبار پوچھیں کہ آپ کا کاروبار کیا ہے تو وہ آپ کو اکی دکی ہر شئے بتائے گا کہتے اتنا لگایا اتنا گیا اتنا آیا اتنا فائدہ ہوا اتنا نقصان ہوا ہر شئے آپ کو بتائے گا لیکن اگر اس کو پتا نہیں ہے تو صرف اچھ شئے کا پتا نہیں تین آیتیں صرف انتخاب کریں بولو کتنی تین آیتیں آپ نے منتخب کرنی روز بے شک ترتیب سے کر لیں کہیں سے کر لیں ایک صورت شروع کر لیں اس کی تین آیتیں پڑھیں اور زہر کی سنتوں میں بھی وہی پڑھیں زہر کے نفلوں میں بھی وہی پڑھیں سنے پروردگار آپ کو کہہ رہا ہے ان تین آیتوں میں اثر کی سنتوں میں بھی وہی پڑھیں مغرب میں بھی وہی پڑھیں کم از کم ایک دن کے اندر آپ کو تین آیتوں کی تو سمجھ آسکتی ہے یا نہیں آسکتی بولو بھائی بولو آسکتی ہے اگلے دن بھی آپ پھر تین منتخب کریں گے چھے ہو جائیں گی اگلے دن پھر تین منتخب کریں گے نو ہو جائیں گی اگلے دن پھر تین منتخب کریں گے بارہ ہو جائیں گی ہاں جی اگر ایک مہینے میں آپ صرف روز کی مہینے کے بعد نو آیتیں بن جاتی ہیں کتنی بولو آسان فارمولہ ہے یا نہیں بولو بھائی کوشش کریں گے بولو کوشش کریں گے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں یہ اس رمضان المبارک کا جمعت الویدہ ہے اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں اور اگر آپ کو کہیں سمجھ نہیں نہیں کوئی فیس نہیں کسی قسم کے کوئی پیسے نہیں آپ کے پاس یہ سسٹم موجود ہے آپ کے پاس پڑھے لکھے امام موجود ہیں میرے ساتھ آپ کی ملاقات ہو میں کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ سلسلہ چلتا رہے اس کو گھروں تک پہنچ آئیں آپ کی بیٹیاں پڑھے سمجھ کے پڑھے آپ کی ماں پڑھے سمجھ کے پڑھے بیویاں پڑھے سمجھ کے پڑھے بہنے پڑھے سمجھ کے پڑھے آپ پڑھے سمجھ کے پڑھے اور مجھے تو لگتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو سنجیدہ لیا تو اگر کوئی ایک بچہ آج شروع کرتا ہے یا ایک جوان شروع کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے پہلے قرآن کا حافظ بن جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن سوچیں آپ قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی شہ نہیں بابا کیا کہہ رہا ہوں میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں اگر اس سے زیادہ اہم کوئی چیز ہوتی تو رسول پاک نماز میں سورة الفاتحہ کے بعد وہ رکھتے کہ اس کو پڑھو اور یہ مرکز سے سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو دیا جا رہا ہے مرکز رسول پاک ہیں قرآن حضور نے جاری کیا اور آپ نے یہ سسٹم بتایا یہ سسٹم بنایا نظام سلاة کا دیکھو یار دنیا کی کیسی قوم ہے حضور کی امت جن کے پاس قابے جیسا مرکز مدینہ جیسا محبتوں کا مرکز دین اسلام جیسا بہترین دین قرآن مجید جیسی لاریب کتاب جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نے اور آپ کی نظریں کبھی واشنگٹن کی طرف کبھی برطانیہ کی طرف کبھی امریکہ کی طرف کبھی انڈیا کی طرف کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف اور ان لوگوں نے آپ کے ذینوں کے اندر میڈیا کے ذریعے بار بار تارچر کر کے آپ آپ جانتے ہی نہیں کہ آپ کے پاس کتنی بڑی چیز موجود ہے صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس ایٹم بم موجود ہو اور وہ کہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے اور وہ جب موقع ملے اس سے مچھر مارتا پھرے اس سے مچھر مارتا پھرے اب مجھے بتائیں ایسے شخص کو اکر مند کہیں گے ایسا شخص سب سے بڑا بے وکوف ہے جس کے پاس اتنی بڑی طاقت موجود ہے اور قرآن اتنی لجبال کتاب ہے تم تو صرف دنیا کی بات کرتے ہو یہ قبر کے اندر بھی روشنی ہوگی تو قرآن کی ہی ہوگی رسول کریم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جہاں کوئی نہیں سنے گا جس نے قرآن کے ساتھ رابطہ رکھا اس پر عمل کیا قرآن مجید پر وردگار کی عدالت میں کھڑا ہو جائے گا اتنی بڑی چیز ہو جہاں آپ کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں جہاں آپ کا پرسان حال ہی کوئی نہیں محشر کا مقام اور محشر کے مقام کے اندر اپنے عملوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے انسان اور پناہ ڈونڈ رہے ہو کبھی کسی در پر کبھی کسی در پر کبھی کسی در پر اور شنوائی نہ ملے اور سنی نے چاہے کہیں اور کسی قسم کی کوئی پناہ اگر میسر نہیں آ رہی اس موقع بھی تو پناہ جس کی میسر آئے گی وہ آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ہے آپ اپنے بازو پھلا کہ کہیں گے نہ اپنی امت کو دنیا والوں کو کہیں آنا آنا دیکھلو اپنا سلوک آپ امتی کس کے ہیں اور ان کا امتی ہو کر ان کی کتاب کے ساتھ ہمارا حشر کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ توبہ کا جمعت المبارک ہے میں آپ سے کہوں گا کہ اب تک جو کتائیاں ہو گئیں قرآن مجید کے حوالے سے اس سے توبہ کریں جتنی زندگی گزر گئی گزر گئی توبہ کریں اس کو معمولی نہ سمجھے جو میں بات کر رہا ہوں موقع ہے وقت ہے بندے موجود ہیں محول بناو آپ کی اس مسجد سے قرآن مجید کی آواز اٹھے جو دنیا پر پھیل لے پھیل رہی الحمد اللہ ہم کر رہے اس پر کام حالات کے تقاضوں کے مطابق جو سلسلہ چال رہا ہے اس کو اختیار کریں اپنائیں خود آگے بڑھیں اور کوشش کریں ورکر بنیں رسول پاک کے مینتی اور جفاکار امتی بنیں جس میں آپ کے اندر سپیرٹ ہو طاقت ہو محبت ہو آپ دیکھ لو لوگ جو ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہی کچھ بھی نہیں صرف وہ دنیا کو منتشر کر رہے ہیں ہم اس کا شکار ہو گئے یا نہیں ہو گئے بھلو پڑے لکھے زیادہ شکار ہیں بھلو بھئی پڑے لکھے زیادہ شکار ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کھلوار کہ اگر انڈیا میں لوگ کرونا سے مرنے لگے تو یہاں سے ایمبولینسز اور یہاں سے امداد پاکستانی حکومت کی طرف سے اور جن کو آپ نے سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا جن کشمیریوں کو بند کیا ہوا ہے ان کے لئے بھی کبھی پاکستان سے امداد گئی ہے کتنی سکھوں کے مرنے پر تمہیں اتنا ترس آتا ہے اور کشمیری جن کو تم نے لاک ڈاؤن کر رکھا ہے کب کا محسوس کرو اس بات کو کہیں یہ پوری دنیا کشمیریوں کی وجہ سے ہی تو نہیں پھنسی ہوئی اس بات کو محسوس کرو کہ کیا حشر کی ہے ان کے ساتھ مسلمان کا سلسلہ بن جائے اور نہ جانے کہ یہ کیا ڈرامے ہو رہے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب تو یورپین لوگ بھی بلک اٹھے ہیں جلوس نکال رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کرونا شہر کیا ہے کس طرح کا سسٹم ہے کس طرح کا معاملہ ہے اور ہمارے لوگ ہماری حکومتیں ہماری انتظامیاں اور ہماری نجی انتظامیاں جس طرح سے یہ سلسلہ چر رہا ہے خدا بہتر جانتا ہے یہ کیا سسٹم ہے باقی رہا کہ بخار کا زیادہ ہو جانا نزلے کا زیادہ ہو جانا زکام کا زیادہ ہو جانا کسی کی چھاتی کرو جانا میں کے قبضے میں آرش ہے اتنے مرمر کے نہ جیو زندہ قوم بنو اور اٹھو قرآن مجید کو ہیتھ میں لے کے اٹھو اپنے گھروں کو بدلو اپنی اولادوں کو بدلو اپنے مزاج کو بدلو اپنے نظام اور سسٹم کو بدلو جس سے تم تباہ ہو گئے برباد ہو گئے آپ کی بچیاں قرآن کے خلاف بچے قرآن کے خلاف پورا گھر قرآن کے خلاف شادی آجے قرآن کے خلاف موت ہو جائے قرآن کے خلاف آپ کا سارا سسٹم قرآن کے خلاف ہے پھر آپ کیا توقع رکھتے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوں گی ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے فکر کرو اس چیز کی اور سوچو کہ کہیں ہم اللہ کے عذاب کا شکار تو نہیں ہو گئے میں نہیں جانتا کہ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے کرونا یا خدا کا بنایا ہوا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا سسٹم ہے ہمیں آج تک اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے ہمیں دوسرے فیتنے بتایا جا اگر میں اس کا تجزیہ کروں کیسا عجیب کرونا ہے جس کا ٹائم ٹیبل فٹ ہے کہ فلان ٹائم پر کرونا آتا ہے اور فلان ٹائم پر کرونا نہیں آتا فلان لوگوں کے اندر آتا ہے اور فلان لوگوں کے اندر کرونا نہیں آتا فلان لوگ جمع ہوں تو ان میں آتا ہے اور فلان لوگ جمع ہوں تو ان میں نہیں آتا یہ بھی آپ کا یوم علی گزرا ہے حکومتی سطح پر فوج پولیس نے ساتھ مل کے معتمی جلوسوں کو پروٹوکول دیا کرونا وہاں کہاں تھا اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ کرونا پروف ہو گئے آگے فوج کھڑی ہے آگے پولیس کڑی ہے اور جہاں مرضی تم گولیاں برساتے ہو جن لوگوں کو مرضی تم مارنا شروع کر دیتے ہو اور دکانوں کے بھی اتنی دیر تک آپ دکانے کھلی رکھنی یعنی اس ٹائم کرونا نہیں آئے گا اتنی دیر تک دکانے بند کر دی نہیں ہے چونکہ کرونا جو ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے میرے آنے کا لہٰذا آپ دکانے بند کر دی جائیں عجیب تماشا ہے کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے اپنے مرکزوں کو برباد کر لیا مکہ کے مرکز آپ نے بے عباد کر دیا مدینہ کی مرکز کو بے عباد کر دیا مسجدوں کی رون کے آپ نے جو ہیں وہ مندمل کر دی ہیں کہاں کون سی حکمران ہو کیسی انتظامیہ ہو کیا کر رہے ہو سمجھ ہے تمہیں کچھ سوچو ذرا دو سال ہو گئے آپ نے بچوں کی تعلیم برباد کر دی ہے قرآن تو آپ پہلے نہیں پڑھتے تھے انگریزی سے بھی گئے سائنس سے بھی گئے نہیں گئے آپ کی حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ کوئی امتحان نہیں کوئی ٹیسٹ نہیں پروموٹ کروا گئے اس کلاس اگلی کلاس میں ایسے جاہل آپ نے کل کو سیٹوں پر بٹھانے جن کو نہ قل ہو اللہ ہے نہ قرآن کی کوئی آیت آئے اور وہ آپ پر حکمرانی کریں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِهُونَ